ہیلو گائز ویلکم بیکٹو می چینل ویلکم ٹو فنانس مارکٹ ویلکم ٹو ایندر ویڈیو دوستو یونین بینک آف انڈیا کے بارے میں آج میں بات کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں سے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی اور آپ لوگ اچھے سے ان اینڈ تک دیکھیں گے اور آگے بڑھتا ہوں ویڈیو کو لے کر کے اس سے پہلے آپ سے دو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا چھوڑی چھوڑی دوستو پہلے ریکویسٹ تو یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو تو ہیٹ کر لیجئے گا اس سے آنے والی ہر ویڈیوز کی آپ تک نوڈیفکیشن پہنچے گی اور آپ اسے سب سے پہلے دیکھ پائیں گے دوسری ریکویسٹ یہ رہے گی دوستو کہ آپ کسی اپنے دوست کو جانتے ہوں جن کو ڈیمیٹ اور ٹریڈ اگر اوپن کرانا ہے تو ڈسکرپشن باکس میں لنک میں نے ڈراؤپ کیا ہے اس لنک کو کلک کر کے سمپل طریقے سے آپ اپسٹوک اندر اکاؤنٹ اوپن کر آ سکتے ہیں یہ ایک بہت سمپل پلیٹ فارم ہے سمود پلیٹ فارم ہے بینہ کسی آپ کو ہیڈن چارج کرے آپ آسانی سے اپنا کام کرتے ہیں یہ میرا ایکسپریئنسٹ ہے آئیے اب ٹاپی کی طرف آتے ہیں دوستو میں آج آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں یونین بینک آف انڈیا کی دوستو یونین بینک آف انڈیا کو حال ہی میں مرچ کر دیا گیا ہے یونین بینک بسیکلی ایک طریقے سے سمجھئے آندھرہ بینک کا ایک طریقے سے مرچر ہے سمجھ رہے ہیں بات کو آندھرہ بینک کا جو existence تھا وہ ختم کر دیا گیا یونین بینک میں مرچ کر دیا گیا یا یوں کہیے کہ یونین بینک نے آندھرہ بینک کو acquire کر لیا سمجھ رہے ہیں بات کو اس کو acquire کرنا بولتے ہیں ایک وائزیشن بولتے ہیں اس پروسس کو تو دوستو یونین بینک کے اسٹیٹس کی میں آج بات کرنے جا رہا ہوں ابھی ٹائم ہو رہا ہے دوستو ٹین فوری ایٹ اور آپ سے سب سے پہلے میں اس کا اسٹیٹس شیئر کرنا چاہوں گا اس کے بعد ہم لو بات کریں گے کہ اس میں بائی کریں تو کس طریقے سے کریں اور آپ اگر ہولڈ کرتے ہیں تو آپ کو کیسے اس سے ایکزٹ ہونا ہے کس طریقے سے وہ سب رموز اسٹیٹس کی اپنی بات کریں گے تھوڑی دیر میں فرائیڈے کے دن کی اس کی لاشٹ کلوزنگ پرائز تھی دوستو 30.35 کی اور آج یہ اوپن ہوتا ہے 31.30 پہ وہاں سے لو بناتا ہے 30.90 کا ہائی بناتا ہے 31.70 کا اور ابھی یہ کرنٹلی 31.00 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے جو کی 0.65 پوائنٹ اوپر ہے اپنے لاشٹ کلوزنگ پرائز کے رسپیکٹ میں اسی کو پرسنٹیج میں اگر آپ کہیں تو 2.14 پرسنٹ ہائر ہے اپنے لاشٹ کلوزنگ پرائز سے ٹوٹل وولیم ٹریڈے کی بات کریں دوستو تو ابھی اس میں 3.6 ملین ٹوٹل وولیم ٹریڈ ہو چکا ہے انڈین سسٹم میں دیکھیں گے تو 36,53,924 اب میں اس کی مارگٹ کی بات کریں دوستو تو 25,006.61 کرو جہاں 25,006 کروڑ لگ بھاگ فیس ویلیو آف دس اسکرپ اس 10.00 بیٹا اگر آپ چیک کریں تو 0.89 ملتا ہے انڈسٹی کا پی ای ریشو اگر آپ دیکھیں گے تو 13.82 ہے ڈیلیوری پرسنٹ کی بات کریں تو سیکیورٹی وائز ڈیلیوری پرسنٹ کی بات ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے سیکیورٹی وائز ڈیلیوری پرسنٹ کا کیا مطلب ہے سیکیورٹی وائز ڈیلیوری پرسنٹ وہ ڈیٹا ہوتا ہے دوستو جو یہ بتاتا ہے کہ total traded volume کا کتنا پارٹ لوگوں نے ڈیلیوری میں رکھا ہے right تو 31.55 پرسنٹ کیاں پہ ڈیلیوری لے جا چکی ہے یونین بینک آف ڈیلیوری اب میں آپ سے ریٹن پرسنٹ کی بات کروں تو ریٹن پرسنٹ میں دوستو آپ کو ایک ہفتے کا ریٹن پرسنٹ 20.86 پرسنٹ کا ہے 1 منت کا 29.98 پرسنٹ کا ہے 3 منت کا منس 5.78 پرسنٹ کا ہے 6 منت کا منس 44.44 پرسنٹ کا ہے 1 year کا منس 57.33 پرسنٹ ہے ٹیکنیکل ٹرین کی بات کریں دوستو تو ابھی یہاں پہ اس کا نیٹ ٹیکنیکل ٹرین بولیش ہے دوستو لاشٹ کچھ دنوں سے اس کے اندر کیا ساری بینکنگ سیکٹر کے جتنے بھی پارٹس ہیں سب کے اندر لگ بگ لگ بگ تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے دوستو اس کے پیچھے یہ نہ سمجھئے کہ کوئی بہت بڑی خبر آ چکی ہے ایسا نہیں ہے دوستو بینکنگ سیکٹر میں آپ کو میں بتانا چاہوں گا جو موریٹوریم کا کنسپٹ ہے ربی آئی نے جلدی ہی بینکس کو یہ بتایا ہے کہ آپ کسی بھی کمپنی کو آئی بی سی کے تحت آئی بی سی مطلب انسولونسی بینکرپسی انسولونسی اور بینکرپسی کوٹ اس کے تحت تو آپ کسی بھی کمپنی کو آئی بینکرپسی کیلئے آپ فائل نہیں کر سکتے ہیں فورس فولی یہ ایک موریٹوریم لگایا ہے گورنمنٹ آف ہنڈیا کی طرف سے آئر بی آئی کے تروں ایسا اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ کرونا وائرس پینڈیمی کے چلتے پورے دیش بھر میں لوگ ڈاؤن تھا لوگوں کے بیجنس تھپ تھے تو گورنمنٹ آف ہنڈیا نے اس بات کو سمجھا اور اس نے موریٹوریم کی بات کری تو لگ بھر لگ بھر تین مہینے کا ایک موریٹوریم پھر سے آر بی آئی نے چل دی کیا تھا تو یہ بینکوں کیلئے اچھی خبر تو نہیں ہے کیونکہ بینکوں کا کام کیا ہے بینکوں کا کام ہے منی ڈسٹریبیوٹ کرنا ویڈ انٹریسٹ اور جو انٹریسٹ نہ دیں جو پی بیک نہ کریں اس کے اوپر آئی بی سی کی دھارہ لگا کر کے اس کو بینکرپٹ گھوسیت کروا کے اس کی پراپرٹی کو ان کیش کرانے لیکویڈیٹی کرا دینا ہے نا تو یہ کام بینکس نہیں کر پائیں گے تو یہ ایک بڑی نگیٹیو خبر تھی جس کی وجہ سے سارے بینکنگ سیکٹر میں کافی ڈاؤن فول دیکھنے کو مل رہا تھا لیکن ابھی اس کچھ ہفتے سے کچھ ایمپرویمنٹ ہم سب لوگوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے so if this ایمپرویمنٹ اب یہ کہاں تک جائے گا we do not know this ہم سب کو نہیں بتائے کہ یہ کہاں تک جائے گا آگے تو اس کے لئے ہم سب لوگوں کو یہ نہیں سوچ جائے کہ اب چلو تیزی دیکھ رہی ہے سارا جھوگ دو نہیں ایسا نہ کریں ایسا کریں گا تو آپ آپ will be trapped for longer time period تو اس میں آپ کی دکھ ہو سکتی ہے تو یہاں پہ یونین بینک کے اندر میں تھوڑا سا ٹیکنیکل ٹرین آپ بتانا چاہوں گا ٹیکنیکل ٹرین دوستو اس کا بلیش ہے لیکن میں ریزیسٹنس سپورٹ لیول تھوڑا سا آپ سے ڈسکس کروں گا دوستو اس کو فرس ریزیسٹنس 30.83 پہ فیس کرنا پڑا تھا سیکنڈ ریزیسٹنس اس کو فیس کرنا پڑے 9.63 ہے سپورٹ لیول 2 اس کا 28.92 پہ ہے سپورٹ لیول 3 28.43 پہ ہے اب میں اس کے سٹیک ہولڈنگ پیٹن کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا دوستو اس سٹیک ہولڈنگ پیٹن بڑا آپ کو انٹریسٹنگ لی یہاں پہ کلیر دی سمجھ میں آیا گا لاش کی 4 quarters کی میں بات کروں گا جون 2019 میں بات کروں تو اس میں پرموٹر کے پاس سٹیک تھی 74.27 پرسن جس کا 0% pledge تھا FII اور KPIs کی بات کریں تو 2.93 پرسن تھا وہی پہ DIIs کی بات کریں تو 14.14 پرسن تھا جس میں Financial Institutions کے پاس 0.38 پرسن تھا Insurance Companies کے پاس 7.2 پرسن تھا Mutual Funds کے پاس 5.52 پرسن کی stake تھی اور other DIIs میں 1.04 پرسن تھے September 2019 کی بات کریں تو یہاں پہ 74.27 پرسن کی stake ہو جاتی ہے آپ کی promoters کی جس کا 0% pledged ہے اور FII کی stake کم ہو جاتی ہے 2.84 پرسن ہو مطلب تھوڑی کم ہو جاتی ہے اور 8.96 other category والوں کی ہو جاتی ہے December 2019 کے بات کریں تو 86.75 پرسن کی stake ہو جاتی ہے آپ کی promoters کی جس 0% پرسن پرسن بڑھ جاتی ہے اور یہاں سے 1.38 پرسن FII کے پاس 7.11 پرسن کی stake DIIs کے پاس اور 4.76 پرسن کی stake آپ کے others category والوں کے پاس March 2020 جب quarter نکلا ہے اس کی میں بات کروں تو یہاں پر promoters کے پاس 86.75 پرسن کی stake ہے جس 0% pledged ہے جو کی بڑھ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں last quarter میں بھی یہی تھا حالانکہ بڑھ چکا ہے تو یہاں پہ acquisition جو process ہوا ہے اس سے incremental دیکھنے کو چین دیکھنے کو مل رہا ہے FII کے پاس 1.29 percent DIIS کے پاس 6.91 percent اور 5.06 percent کی stake ہے آپ کے other category والوں کے پاس mutual funds کی stake respectively میں last quarter سے بتانا چاہوں گا last quarter سب سے June 2019 میں mutual fund کے بعد آنے والے quarter آگے نہیں بعد آنے والے quarter میں 2.41 percent ہو گئی اس کے بعد آنے والے quarter میں 2.40 percent ہو گئی جو کہ March 2020 quarter کے بات ہو رہی ہے اور رائی تو یہاں پہ mutual funds کی جو stake ہے وہ کم ہوتی گئی ہے اور March 2020 میں 2.40 percent آکے بچ چکی ہے تو دوستو یہاں بھی question اٹھتا ہے کہ کیا آپ کو اس میں position لینی چاہیے دوستو میں کہتا ہوں کہ آپ سمیہ دیکھ کر کہ آپ game کھیلیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ successful رہیں گے اور greediness آپ کو دبا سکتی ہے greediness کو آپ کو control کر نا ہے that is the game that is the point which you have to control right تو اب greediness کو control کر رکھیں اور تو greediness کو control کر نا کسی بھی طریقے سے تو اگر آپ نئے ہیں تو آپ سمیہ دیکھ کر کہ گیم کھل ہیں تو اندھرا بینک کے سٹیک ہولڈر ہیں تو اندھرا بینک میں آپ نے مالج پر 30 پر 35 پر وہاں سے میں نے دیکھا کہ اندھرا بینک کبھی اوپر چڑھا ہے گرتے 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 گرتا گیا گرتا گیا فائنلی وہ 12 تک آگیا تھا 10 تک آگیا تھا اور پھر یہ یونیون بینک نے اس کو ایکوائر کر لیا تو ان لوگوں کا کیا ہوگا جو لوگوں نے 35 30 کے رینج میں 40 کے رینج میں 28 25 کے رینج میں جن لوگوں نے پوزیشن بنا رکھ کی ہے اندھرا بینک میں ان لوگوں کا کیا ہوگا ان لوگوں کو پھر ہائر پرائیس میں یونیون بینک ملا ہوا تو یونیون بینک میں پوزیشن تو مجھے لگتا ہے کہ 70 سے اب اب بھی ہے سب کی تو 70 سے اب اب والوں کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ دوستو آپ اگر اس میں hold کرنے کی چھمتہ رکھتے ہیں تو hold کر ہمت نہ رہیے اگر آپ ہمت ہار جائیں گے تو آپ کے لئے دکھت ہے پھر آپ کو loss پر بک کرنے کے علاوہ کوئی option نہیں ہے آپ exit ہو جائیں گے ہمت رکھئے اور اگر ہو سکتا ہے کسی طریقے سے تو اس کو value averaging کر کے اس کو نیچے لے آکے اپنے point کو اس side strong movement آتا ہے اس case میں ہم لوگ سے positive points کے ساتھ exit ہو پائیں حالانکہ اب 31 پہ ہے یہ نہیں بول سکتے ہم لوگ سیدھے 50 points اوپر چڑھ جائے گا یہ تھوڑا اس کے لئے بینکنگ سیکٹر کے لئے تھوڑا چیلنگ ہے حالانکہ کچھ کہا نہیں جا سکتا سمیہ کو کوئی نہیں جانتا کووید 19 کی وجہ سے جو لوگ ڈاؤن تھا اس کی وجہ سے economy overall ڈاؤن ہے ہو سکتا ہے اب اس کو revive کرنے کے لئے کوئی نیا step ہو سٹرانگ ڈیسیزن ہو سکتا ہے کچھ اس سے فائدہ دیکھنے کو ملے کمپنی اگر 6 منت کا بھی اگر آپ horizon دیکھ چلیں تب بھی اس کے لئے تھوڑا مشکل ہے حالانکہ کچھ کہا نہیں جا سکتا میں پھر بھی بول سکتا ہوں میں sure نہیں ہوں جا بھی سکتا ہے نہیں بھی جا سکتا ہے لیکن میرے حساب سے اگر آپ پوچھیں گے تو مجھے چانس کم دکھتے ہیں کہ 50 31 15 سے اوپر چڑھ پائے بات کو سمجھ رہے ہیں so this is all about today okay so i will video بہت لمبی ہوگے دوستو میں نہیں چاہوں گا کی تنا لمبی ہو میں چاہوں گا جلدی سے یہ پہ terminate کروں so this is all about today I would like to terminate right here so if you like this please give a thumbs up and take care goodbye